آپ سننے جا رہے ہیں مولانا تارک جمیل کا بیان آپ کو بیان کیسا لگا کمیٹ ووکس میں اپنی رائے جرور رکھیں لائک کریں سیئر کریں میرے رب کی قسم کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا نہ کوئی کر سکتا ہے شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں دل کے خوشی کو موج کہتے ہیں اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے وہ پیسے سے نہیں آتی وہ شراب سے نہیں آتی وہ عرص سے نہیں آتی وہ عودوں سے نہیں آتی ادھاکا و عبکا خوشیاں اللہ دیتا ہے آنسو اللہ دیتا ہے اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماریہ پہاڑ تک خالق اللہ تعالی ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے عربی بھی اچھی پڑی اللہ کا فضل ہے اردو تو اپنی زبان ہے انگریزی بھی پڑی اللہ کا فضل ہے فارسی کی بھی شد بدلی میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا نہ اردو میں نہ عربی میں نہ فارسی میں یہ تو میری زبان انگریزی تو ویسا ہی پتہ نہیں کہہ ہو جائیے اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد ہیچ حلوائی نشد استاز کا تاغلا میں شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا اے روم تاغلا میں شمس تبریزے نشد مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہیں کونیا میں ترکی کے شہر ہے کونیا ادھر مرید صاحب ہیں ادھر پیر صاحب ہیں مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا یہ اشار کیا ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہیں یہ روای لکھی یہ انہیں نظم لکھی ان پر فلسفہ غالب تھا منطق تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ٹھیر لگا ساتھ ہاؤس تھا شمس تبریز دہاتی حلیہ میں آئے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا پگڑ سا باندھا ہوا تو بڑے بھولپن میں کہتے ہیں مولانا روم سے انچیست کتابیں پڑھیں تھے انچیست یہ کیا ہے تو انہیں دیکھا جاہل تو انہیں پڑھے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا وہ ایک دم آگے بڑے انہیں پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا جاکہ حوز میں گر گئی تو مولانا رومنس اتیرا بیڑا ڈوب جاوے ایک ہی کی ایک ہڑا کوئی ہون کمپیوٹر پیب ہے بچوں میں دوری باری کر لگا یہ تو نے کیا کیا میری ساری زندگی کی جہد برباد کرتے ہیں ہم اس کے رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خوشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے نکالتے گئے ساری خوشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھتے ہیں مولانا روم اب سر پکڑ کے بٹھ این چیز این کیا ہے تو اب شم سبریز بڑی معصومیہ سے بولے یہاں آست کے تو نمیدہ نہیں یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا جو تو نہیں جانتا پھر وہ فلسفہ رہ گیا مندق بھی رہ گئی پھر مسلمی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چپ پانی کی طرح مجھے اللہ کو ماننا ہے مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے میرے رب نے موت دینی ہے پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے میں اس دن سرخرو ہو جاؤں میں اس دن کامیاب ہو جاؤں وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ اب آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگا ہے تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا وہ کتاب لیکن ہے وہ کہیں گے مردہ یہ عورت وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو پاس ہو گیا پاس ہو گئی اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہو گی تم کیسے پاس ہو گئے تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی غننتو انی ملاکن حسابیت مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے مجھے حساب دینا ہے میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں تیاری کرتا ہوں جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتا ہیں پھر وہ گزارے نالی پاس ہو گئے تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّوْضِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ قُطُوثِ هَدَانِيَةِ مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم آئیڈیل لائف دیکھو اچھے ہو دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں آئیڈیل لائف بھی نہیں یہ پیپر ہے پیپر ہو رہا ہے مالدار کا بھی فقیر کا بھی پانشاہ کا بھی عورت کا بھی مرد کا بھی پیپر ہے جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیل لائف اب شروع ہو گی تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو کہاں فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ عالی شان جنت میں کیا اس میں پُطُوثُ هَدَانِيَةِ پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے کیا کہاں رہے ہیں کلو کھاؤ وشربو پیو ہنیہ ہنیہ کیا ہے کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں پکانا کوئی نہیں پیو گے بیماری کوئی نہیں پیشا کوئی نہیں کیوں بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ اجھے لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے مجھے راضی کر گئے آج اس کا سلح ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں انتقل ہو جاؤ موت مر گئی بڑاپا مر گیا دکھ مر گئے غم مر گئے بیچینیاں مر گئیں شرمندگیاں مر گئیں ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا چن دے گا میرے عزیزو ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ بیالوجی نہیں وہ بوٹنی نہیں وہ زالوجی نہیں وہ فیزیکس نہیں وہ کیمسٹری نہیں وہ سوشالوجی نہیں وہ سائنس نہیں وہ ٹکنالوجی نہیں ایک راستہ ایک جیسے اللہ ایک راستہ ایک اللہ ایک راستہ ایک وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ یہ ساری میری نسل محمد ہی بن جائے لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد بھی چار حرف سبحان اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلم تیرے ہیں تو میرے عزیزو اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کے ڈگری کی محتاجی نہ رہے تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں یا تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنیں اور تم لینے والے بنیں نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے ہیں میری نسل میں صرف ڈگری کا شوک رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آجا اور مجھے کوئی جاب مل جائے مجھے کوئی جاب مل جائے مجھے کوئی جاب مل جائے میں شاعت ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد علم کی بنیاد علم کی بنیاد جب فرشتیں جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی اب علم والے بنو صرف بگری والے نہ بنو علم والے بنو علم والے بنو وعلم آدم الاسماء کل اقرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علا اقرع ورب لکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے لیکن میرا درد ہے میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں صرف ڈگری کا شوق جو مل جائے ڈگری مل جائے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے چند باتیں بتاتا ہوں اسی سے سارا کام ہو جائے گا ایک نماز ہے جو میرے رب نے پانچ وقت فرض کی ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی شانیہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی گندگی کوئی نہیں باہر آئے خوشبو پھیلی نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلوں میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی امامی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی شفا بن تیسد آپ نے اس سجدے میں سر رکھے سے فل سجدہ گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے یعنی اوندھے نہیں ہوئے سجدے میں کہے یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے ہی تو نوری نور چاروں طرف پھیل گئی اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے امت کو پیغام دیا کہ سجدے لیا وہ جی پڑی نہیں جان دی وہ جی میٹنگ تھی وہ جی یہ تھا وہ جی لیکشر تھا ہائے ہائے کربلا سے بڑی مسئبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواصنہ نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لئے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخر الفاظ تھے السلام وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا